خاص حوالہ سن لیں بیٹھے اللامہ ابن تیمیہ بیان کرتے کون اللامہ ابن تیمیہ میں نے آپ نے میرے خطابات میں دروس میں سنا کہ سب سے پہلی بدعت جو حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں ہوئی بدعت کا ظہور آقا علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں ہو گیا تھا اور وہ سب سے پہلا مبتدے بدعتی اس کا نام تھا بللہ ذلخ ویسرہ التمیمی جو گستاخِ رسول تھا تو سب سے بڑی بدعت تاریخِ اسلام اور دینِ اسلام کے لیے یہ حضور کی گستاخی ہے ذلخ ویسرہ التمیمی جس نے حضور سے کہا تھا عدل کریں یہ اللہ سے ڈریں اتقل اللہ سے ڈریں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھ لیں اس کی داڑی بھی دیکھ لو اس کا سر بھی دیکھ لو اس کا چیرہ بھی دیکھ لو اس کی تہبند بھی دیکھ لو پورا کا پورا دین اور شریعت بنا ہوا سر سے لے کے پاؤں تک مگر جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے دین سے خارج ہو جائیں گے یہ معروف حدیث ہے ذلخ ویسرہ تمیمی کی اب میں متعلق کر رہا تھا یہ تو ایک میرا ایک فہم تھا اور میرا ایک استدراک تھا ایک اجتہاد تھا کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا اور یہ سمجھا کہ سب سے پہلا زہور اور اس کا وجہ یہ تھی سب سے بڑی بدعت جب امت میں آگے چلی جب بدعت گرو بنی تو سب سے پہلے بدتیوں کا گرو کن تابعین تب تابعین ایمہ مہدسین کا اتباط پر اتفاق اور اجماع ہے کہ سب سے پہلی جماعت بدتیوں کی خوارج کی جماعت اور خوارج کا بانی فکری بانی کیا اور نظریاتی بانی اور اعتقادی بانی خوارج کا وہ ذلخ ویسرہ تمیمی ہے خوارج کا فکر نظریہ اور عقیدہ اس کی بنیاد ذلخ ویسرہ تمیمی نے رکھی اس لیے یہ جو بدعت ہے فکری اور اعتقادی بدعت اس کا بانی ذلخ ویسرہ تمیمی تھا یہ تھا میرا ایک اجتہاد تھا استدراک تھا ایک فہم تھا استفہام تھا کہ اللہ مہم نے تیمیہ نے لکھا ہے مجموع الفتاوہ میں کہ سب سے پہلی بدعت جو ظاہر ہوئی اور جس پر کلام کیا گیا وہ پہلی بدعت ذلخ ویسرہ تمیمی ہے اور اس نے کہا یہ جو حدیث ذلخ ویسرہ تمیمی ہے یہ پہلی بدعت کا ظہور تھا حیات محمدی میں مجموع الفتاوہ جلد اٹھائیس صفحہ ستتر پھر مجموع الفتاوہ جلد سات صفحہ چار سو اناسی چار سو اکاسی پھر ابن تیمیہ کی مجموع الفتاوہ جلد تین صفحہ دو سو اناسی پھر مجموع الفتاوہ ابن تیمیہ جلد بارہ صفحہ چار سو ستر مجموع الفتاوہ ابن تیمیہ جلد اٹھائیس صفحہ چار سو چھہتر چار سو نوے علامہ تیمیہ نے لکھا کہ سب سے پہلی بدعت جو ظاہر ہوئی فی قصت ذلخ ویسرہ تمیمی اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا بدتی گرو من اہل البدع اول بدتیوں کا گرو اللامہ ابن تیمیہ مگر اللامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ سب سے پہلے جو اول سنف من اہل البدع اول خوارج بدتیوں کا پہلا گرو خوارج ہے اللامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوہ جلد اٹھائیس صفحہ چار سو چھہتر اٹھائیس صفحہ چار سو چھہتر یہ خوارج اور حروریہ ہیں وہ کہتے ہیں سب سے پہلے بدتیوں کی جماعت یہ ہے تو ان سے کون ملتا ہے ان سے کس کی مشابہت ہے کس کی مماثلت ہے خیالات طبیعتیں مزاج فتوے عقیدے ساری سو کون ملتا ہے کون نہیں ملتا ہمارا تو کوئی دور نزدیک کی بھی مماثلت نہیں ہے نہ مزاج ان جیسا نہ طبیعت ان جیسی نہ عقید ان جیسے نہ فتوے ان جیسے نہ خیالات ان جیسے نہ طور طریقے ان جیسے تو علامہ بن تیمیہ کہتے ہیں کہ پہلا گروہ بدتیوں کا اہل البدا کا اول سنفنو خوارج الحروریہ ہے اور پھر وہ مجموع الفتاوہ جل تیرہ صفحہ انچاس میں بھی لکھتے ہیں کہ بدات کی ابتدا بھی خوارج سے ہوئی اور اول ظہور جو بدات کا حضور کے زمانے میں ذلخ ویسرہ تمیمی سے ہوا تو اول وہ کیا تھی وہ حضور کی گستاخی تھی آقا علیہ السلام کی تو بیٹے اصل بدات سب سے بڑی آقا علیہ السلام کی گستاخی ہے اور اس کا بانی ذلخ ویسرہ تمیمی اب پلڑ کے ادھر ہی آ جائیں وہ جو میں بتا رہا ہوں خاص تو حضرت ابو الدردہ تو یہ وہاں سے شروع ہوئی بدات پھر اس کے بعد بدات کے بڑے جو فتنے پیدا ہوئے وہ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں پھر عبداللہ بن سباہ کا فتنہ سیدنا عثمانی غنی کے دور میں پھر بدات کا بڑا عروج اور ہوا اور پھر خوارج کی جو بدات ہیں وہ سیدنا مولا علی اور مرتضی کے دور میں جب براہ راہ سے ٹکرائے اور پھر وہ صفین کی جنگ سے نکل کے تو حرورہ ایک جگہ ہے عراق کی سرزمین کی سرد پر تو اس طرف جا کے انہوں نے ہیڈکوارٹر اور مرکز بنایا اور خوارج کی پہچان یہ تھی کہ انہوں نے وہاں جا کے خطبہ دیا جب امیر مقرر کیا اور جماعت براہی حرورہ وہاں سے الحروریہ تو جب وہاں جا کے تقریر کی اور اپنی جماعت اور جتھا بنایا تو سیدنا مولا علی اور مرتضی اور ان کے لوگ چونکہ کوفہ میں ان کے ہرکوارٹر تھا ان کو کہا کہ یہ بیدتی ہو گئے ہیں تو بیدتیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بیدتی کہیں انہوں نے خطاب کیا اور دو چیزیں بیان تھی کیا؟ ایک ان کے اوپر شرک کی تعمت لگائی اور ایک بیدت کی تعمت لگائی مولا علی اور مرتضی پر کہ بیدتیوں بیدتوں کا ظہور ہو گیا اس شہر میں لہذا اب یہاں ہے نہ حرام ہے چھوڑ چلو یہاں بیدتوں کا ظہور ہو گیا اور ان الحکم اللہ اللہ کامل چھوڑ کے حکم بنا کر مشرک ہو گئے ہیں تو بیدتیوں نے پہلے تین نعرے لگائے تھے بیٹے نعرہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں اور مولا علی المرتضی اور ان کے لوگ مشرک ہو گئے ہیں اور بیدتی ہو گئے ہیں ان حکم اللہ اللہ یہ نعرہِ توحید تھا تو زور سارا توحید پر اور مولا علی المرتضی اور امت مسلمہ کو مشرک اور بیدتی یہ تین ان کے سمبل تھے اب جو امت مسلمہ توحید کا زور دے اور امت مسلمہ کو مشرک کہے اور بیدتی کہے وہ دراصل حقیقت میں البدع ہے وہ بدتی ہے یہ تو ہے حدیث پاک کی روشنی میں تو میں بتا رہا تھا ابو دردہ فرماتے ہیں جب یہ حدیث سنی تو میں نے ارس کیا یا رسول اللہ دعا کر لیں اللہ یجعلنی منہم کہ اللہ تعالی مجھے ان میں شامل نہ کرے ان بدتیوں میں احدثوں میں مرتدین میں شامل نہ کرے تو حضور نے فرمایا قالا لست منہم تم ان میں سے نہیں ہوگے تم ان میں سے نہیں ہوگے آگے امام تبرانی روایت کرتے ہیں فما تقبل عثمانہ بسانتین وہ سیدنا عثمان غری کی شہادت سے دو سال پہلے وفات پا گئے تو امام تبرانی سے مراد کیا ہوا ان کے نزدیک وہ جو فتنہ اٹھا سیدنا عثمان غری کے خلاف وہ فتنہ ابیدر تھا وہ اعداث فی الدین تھا وہ خارجیوں کا فتنہ تھا اول خوارج اس دور میں وہ بنیاد بنی منظم ہوئے ہیں اور پھر وہ منظم ہوتے ہوتے سیدنا مولا علی شہر خدا کے دور میں وہ انہوں نے جا کے پھر ایک باقاعدہ سفین کی جنگ کے بعد جماعت کا اعلان کر دیا ہے تو سیدنا عثمان غری سے دو سال پہلے وفات پا گئے ہیں تو یہ تائین ہو گیا پھر زمانے کا بھی تائین ہو گیا اور ایک میں نے آپ کو جو صحیح بخاری کا ریفرنس دے دیا کہ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جو مرتد ہوئے مراد یہ ہیں اور ایک آقا علیہ السلام کی حدیث اس باب میں اور ہے وہ بڑی اہم ہے جس میں وہ جو میں بیان کر رہا تھا نا کہ کس پائے کا فتنہ ہو فتنہ ارتداد کی سطح کا ہو تو وہ مہدسہ بنتا ہے میں نے کہا نا کہ ارتداد کی سطح یعنی دین کی حالت بدل جائے دین کی شکل اور حیعت بدل جائے اور سب سے ساب ظاہر ہے دین کی شکل اور حیعت تب ہی بدلتی ہے کہ جب مبادیات دین کا انکار ہو جائے ضروریات دین کا یا انکار ہو جائے یا کمی کر دی جائے یا اضافہ کر دیا جائے یا وحی کتاب قرآن ارکان دین نماز روزہ حج زکاة نبوت رسالت کتاب ان جیسی کوئی نئی چیزیں کھڑی کر دی جائیں ماذا اللہ یہ سارے اشارے اس عمر کی طرف تھے اس کے لئے حدیث بیٹے بخاری صحیح بخاری کتاب الرقاق بابن فی الحوض اور صحیح مسلم کتاب الفضائل باب و اسبات الحوض اور باقی اور بہت ساری کتاب حدیث میں وہ کہ یہ جو مہدسہ کلو مہدستن بدعاتن بکلو بدعاتن دلالہ یہ جو احداث ہے انک لا تدری ما احدثو بعدک یہ احداث سے مراد کس درجہ کا فتنہ ہے وہاں تو مرتدین کا لفظ آپ نے پڑھ لیا وہ تمام کتاب حدیث اس سے معمور ہیں مرتدین کے ساتھ تردے اور یہاں آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کے ساتھ ایک اور کہا وہ لفظ فرمایا انک لا تدری ما احدثو بعدک جب کہا جائے گا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا احداث کیے ہیں تو فاقولو میں کہوں گا سہکا سہکا لے من غیر آبادی یہ لفظ ہیں دوسرے دور لے جاؤ اس کو دور لے جاؤ اس شخص کو میں دور ہو گیا دور ہو گیا اس کی میں دوری ہو اس کی کوئی مذہمہ دار اور اپنا آیت نہیں کس سے لے من غیر آبادی جس نے میرے بعد دین بدل دیا تو احداث کی دوسری تعریف آگئی احدثو بعدک اس کا معنی جو آقا علیہ السلام نے بیان کیا وہ کیا وغیر آبادی اس نے میرے بعد دین کو بدل دیا ہے تو گویا معین ہو گیا معنی احداث فی الدین کا مطلب ہے تغییر فی الدین دین کو بدل دینا اور اسی سے مرتد ہوتا ہے آدمی یہ صحیح بخاری کی جو میں نے آپ کو عزیز کوٹ کی بیٹے اس کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں پھر فرماتے ہیں کہ میں پہلے کہوں گا فَاقُولَ اِنَّوْ مِنِّي یہ لوگ میری جماعت میں سے ہیں تو کہا جائے گا فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَهْدَسُوا بَعْدَكْ انہوں نے احداث کیا آپ کے بعد یہ مہدسات کے ذمہ دار مہدسات کے بانی ہیں یہ نہیں ہیں فَاقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لَمَنْ غَيَّرَ عَبَادِ دوری ہو ان کو دوری ہو دور کر دیں ان کو مجھ سے کیونکہ انہوں نے میرے دین کو بدل دیا اب سمجھے مَنْ اَحْدَسَ فِي عَمْرِنَا حَازَا مَا لَيْسَ فِي عَوْ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي يَا فَهُوَ رَدٌ وہ مطلب ہے کہ جس نے ہمارے دین کو بدل دیا بہی معنی کہ ضروریات دین میں کمی کر دی بیشی کر دی نئے مبادیات دین داخل کر دیے اور دین کی حیط بدل دی دین کے اصول بدل ڈالے بنیاد بدل دی دین کی شگل بدل دی اس کو کہتے ہیں کہ فَهُوَ مُحْد فَهِيَ مُحْدَسَتُ فَكُلُّ مُحْدَسَتِنْ بِدْعَتْ فَكُلُّ بِدْعَتِنْ دَلَالَ اور اس کا درجہ دین میں یہ ہے کہ یہ غیر آبادی دین کی تغییر ہے اور اس کا حکم مرتدین کا ہے اور سو ایسے مرتدین کے لیے یہی فرمان تھا کہ وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّار یہ دو زخمیں ہیں اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں